اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ستارہ فیشن اس کے آر آل ویورز آج ہم آپ کے لئے کوئی ٹراؤزر ڈیزائن لے کر آگئے ہیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کرنے ویورز اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے تین انچ چھوٹی کٹنگ کری ہے ٹھیک ہے سلائی کا دباؤ چھوڑ کے اس کے بعد میں نے تین انچ چھوٹی کٹنگ کری ہے اس کے بعد ہم نے یہ بکرم لے لی ہے بکرم آپ نے سیدھی بلکل یوز کرنی ہے اس کے اندر اور آپ نے اس طرح سے اس کی مارکن کر لینی ہے ویورز ایک ایک انچ پر آپ نے نشان لگا لینے یہ دیکھیں یہ میں نے مارکنگ کر لی ہے ویورز اور یہ میں نے آٹھ پٹیا کٹنگ کری ہے ٹھیک ہے یہ دونوں پائنچوں کے لیے ویورز اس کی لمبائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹھارہ انچ لمبائی ہے اس کی اس کو ویورز چھپکا لیں اچھے سے یہ دیکھیں سیدھے کپڑے پر میں نے اس کو چھپکا لیا ہے ابھی آپ نے اس کو اس طرح سے برابر کٹنگ کر لینا ہے اور لائننگ پر سے بھی آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں ساری پٹیوں کو ہم کٹ کر لیں گے ویورز اس طریقے سے آپ نے ساری کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ سب میں نے کٹنگ کر لی ہیں ابھی آپ نے دیکھیں اس کو اس طرح سے پانی لگا لینا ہے شاور کی مدد سے ہلکا ہلکا سا اگر آپ پہلے پانی نہ بھی لگائیں پہلے بٹھا لیں اینڈ میں اس کو پانی لگا لیں ہلکا سا پھر آپ اس کے اوپر پریس لگائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے ایک سائٹ سے اس کے بعد آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے ویورز یہ دیکھیں اس طرح سے بھی فولڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو ایک دوسری کے اوپر چڑھا کر یوں کہہ لیں کہ آپ نے اس کو ڈبل کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے اس کو پریس لگا لینی ہے اچھے سے جمع کے یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے آپ نے یہ ساری پٹیاں تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے پٹیاں سب ریڈی کر لینی ہے ویورز ابھی اس کو درگ دیتے ہیں سائٹ پہ اس کے بعد ویورز یہ میں نے ایک اخبار لیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل بھی کیا ہے اسے اور اس کے اوپر آپ نے سوہ تین انچ پر نشان لگا لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے مشین پہ چلتے ہیں تو ویورز مشین پہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر کنارے کی سلائی لگا کر اس پٹی کو تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اس طرح سے آپ نے بن کر کے تیار کر لینا ہے اور اس کے دوسری سائٹ پر بھی آپ نے کنارے کی سلائی لگا لینی ہے ویورز یہ ساری پٹیوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد ابھی ہم اخبار لے لیں گے آپ نے نشان یہ جو ہم نے لگایا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ نے چلنا ہے اور اس کے آپ نے اس طرح سے کراسنگ بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اچھے سے کراسنگ بنانی ہے اور اس کے درمیان میں میں اس کے اندر گیپ دے رہا ہوں دو انچ کا اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور کم بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک انچ کا گیپ آپ دیں گے تو بھی یہ بہت اچھا ڈیزائن بنے گا ویسے میں اس کے اندر دو انچ کا گیپ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے چاہیے توڑے بڑے بڑے سے کھاچے اس کے اندر یہ دیکھیں دو دو انچ کا آپ نے گیپ دینا ہے اس طرح سے اور ان پٹیوں کو آپ نے اچھے سے یہاں پہ پنچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو کراسنگ لگا لینا ہے ویورس یہ ایک پائچے کے اندر تقریباً میرے چھے آ رہے ہیں آپ اگر چاہے تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں چھے کی جگہ بارہ لگا لیں بارہ کی جگہ پندرہ لگا لیں وہ آپ کی چوائی سے ٹھیک ہے باقی اس طرح سے بڑے بڑے کھاچے آپ بنائیں گے تو وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پر آ کر اس طرح سے آپ نے کراسنگ لگانی ہے ویورس ابھی ہم اس کو یہاں سے گھما لیں گے اور اس کو ابھی ہم اس طرف سے سلسلہ لگائیں گے یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں اس طرح سے اس کے ایک کاٹے نمہ بنا لینے اور ابھی ہم یہاں سے ایک اور پٹی لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کی کاٹے بنائیں گے سائز کو آپ نے اچھے سے مینٹین کر لینا ہے ویورس اچھے سیٹ کر لینا ہے ان کاٹوں کو اور سائز کو جب بھی آپ کا اچھا سے بن پائے گا یہ دیکھیں باقی ہم یہاں سے کٹ کرتے ہو جا رہے ہیں جو بھی صافی ہے اور اس کی پٹی کو ہم چلا کے یہاں سے کراسنگ اس کی پوری کر رہے ہیں تو یہ جو کراسنگ ہیں ویورس یہ میں جلدی سے بنا کر ریڈی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے برا برا بر کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو برا برا بر کٹنگ کر لیا ہے ابھی ایک پٹی میں نے بچا لی تھی ویورس اس طرح سے آپ نے دو پٹیاں بچانی ہیں دونوں پائنچوں کے لیے اس طرح سے آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے یہاں پہ آپ نے کنارے کی سلائی لگانی ہے کنارے کی سلائی کے ساتھ آپ اس کو بند کریں گے تو یہ سارا جو اس کا نیچے والا کچھا پن ہے وہ اس کے اندر آپ نے کر دینا ہے اس پٹی کے اندر چھپ جائے گا نیچے اوپر سے دونوں طرف سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے یہاں پہ آپ نے ایک اور کنارے کی سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ بلکل پٹی آپ کی مضبوط ہو جائے ادھر پہ تو یہ سلائی بھی بیورز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے بھی کور ہو گیا ہے آگے سے بھی اچھے سے کور ہو گیا ہے یہ ٹراؤزر کا پائچہ آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے یہ جو نشان ہے اس کے بعد آپ نے نشان سے تھوڑا تھوڑا چھوڑ کے باقی کٹ کرنا ہے یہ سمجھ لیں آدھا آدھائیں چھوڑ کے آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نشان کے بعد آپ نے آدھا آدھائیں چھوڑ کے کٹ کرنا ہے اس کو بھی ہم الٹا رکھیں گے اور دونوں طرف سے اس کو ایک جسا کر لیں گے تاکہ چھوٹا بڑا نہیں ہو ہمارا یہ معنی کم زیادہ ڈیزین آگے پیچھے نہیں ہو آپ نے اس لیے اس کو اچھے سے ایک جسا کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے آدھا انچ سلائی میں لے لینا ہے نیچے والے کپڑے کو بھی آدھا انچ لینا ہے اوپر آلے کو بھی آدھا انچ لینا ہے یہ دیکھیں بھی بھائی اس کے بعد یہاں پر آپ نے کنارے کی سلائی لگانی ہے اوپر سے یہ سلائی پوری کرنے کے بعد بیورس یہ لگ بگ آپ کا پائنچہ ریڈی ہو چکا ہے لیکن ہم یہاں پر بھی سلائی لگا کر آپ کو اس کا فل ویو دکھاتے ہیں کتنا اچھا ڈیزین لگ رہا ہے یہ یہ آپ نے اس کو ہم اس کے چھے انچ پائنچے رکھ رہے ہیں تقریباً چھے انچ آپ چاہے تو کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے پائنچے کی موری کو اچھے سے بند کر لیتے ہیں بیورس یہ دیکھیں یہ سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے یہاں سے اضافی دباؤ کٹ کریں گے اس کے بعد بیورس اس کا اپنے اخبار ریموف کر دینا ہے جو بھی اس کے اندر اخبار لگایا تھا وہ اٹا دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا اخبار ریموف کر دیا ہے ابھی آپ کو سیدھا کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں بیورس ایک ہمارا اچھا سا ٹراؤل ریزین بن کر ریڈیو چکا ہے اگر آپ کو ہماری بنائی گئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ضرور اون کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ہماری اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دے دیجئے بیورس یہ دیکھیں اس کا پھول ویو اس کو پریس وغیرہ لگانے کے بعد کتنا اچھا سا ویورس ڈیزائن لگ رہا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ہم کو بتائیے گا آپ سے کیسا بنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ